اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بائی جان نے کمنٹ کیا بائی جان شگیرتوں سے کام کرواتے ہیں میرے پیارے بائی جان جو مین کام ہوتا نا ٹیپڑ وغیرہ پلاک کارپیٹر کی سیٹنگ اس کے علاوہ جو شگیرتوں سے بھی کام کرواتے ہیں بلکل بچے جو کہ کام سیفتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ کام سیکھے ہو ویلر کے لگتے ہیں جو کہ کاری گھر کی شکر میں ہوتے ہیں مارے بس وہ بچے نہیں ہوتے جو کہ نقصان کرتے ہیں یا کام کر کے ادھا کام کر لیا اور ادھا بھول گئے ہم یہ کام نہیں کرتے پیارے بھائی آپ کو پتہ ہر کام بھی میں خود نہیں کر سکتا فورڈ اگزیمپل کے آپ کو ہونٹو فہی کی ٹیوننگ کر دی ہیں ابھی ماشاءاللہ تھوڑا سا رشت کام ہو گئے کیونکہ روزہ کا قیام ہو گیا پانچ بج گئے ہر کام پر فوکس ہوتا ہے ہر کام پر فوکس ہوتا ہے وہ میرے شگیرد بھی آدمی لگاتے شگیرد رہی آپ کاریگر کہہ سکتے ہیں چلیں آپ کی زبان میں شگیرد بھی کہہ لیں ٹیپڑ وغیرہ پلکی ارجسٹمنٹ فیول ایوری اور ان کا کام کیا ہوا بھی میں چیک کر کے تسلیح کر کے پھر پائی کو بھی ہیتا ہوں اگر کچھ کسٹمر جو ماشاءاللہ کام کروا کے گئے ہیں شاید وہ ویڈیو دیکھے بتائیں گے جب تک میری تسلیح نہیں ہوتی میں کسٹمر کو نہیں جانے دیتا پیارے بھائی اور اس کے علاوہ میرے پیارے دوستو بیجن کہتے ہیں کہ اگلے اور پچھلے ویل آپ کیوں نہیں کھولتے جا کے آپ ہر بائیک میں دکھاتے ہیں اگلا اور پچھلا ویل کھول کے آپ کام کرتے ہیں بھائی جن ابھی یہ کس موڈل وان ٹو بائیو ہے اگر اس کی بریک گریپ اچھی ہے تو اس کا ویل کھول کے ہم بریکشو جب ساپ کریں گے نا جو رید مار کیونکہ لگائیں گے جب کھولیں گے بریکشو کے اوپر حال کا رید مار لگا کے لگائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ بریکشو جو ہے نا مزید پلین ہو جائیں گے جس طرح کے نئے بریکشو لگائیں چلنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے جس طرح کے تیس چالیس کلومیٹر بائک چلے پھر گریپ ہوتی ہے اب اس لیے بھی ہم بھی نہیں کھولتے پیارے بھائی کیونکہ جو بریکشو کی بریک گریپ اچھی ہے وہ پھر اس لیے نہیں کھولتے ہاں اس میں کوئی مسئلہ ہو پیڑن خراب ہو ڈرامبوش ٹوٹے ہو گرائٹسٹ خراب ہو اور یا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم لازمی کھولتے ہیں اگر اس میں مسئلہ ہو تو اگر آپ میرے پاس چوبیس مارڈل وان ٹو فائیو آیا میں ہر بائک کا ویل بھی کھول کے دیکھ سکتا ہاں ہر بندہ کہتا ہے بھائی جان میرا نیا وان ٹو فائیو اچھا ویل کھولنے پہ بھی اتراز ہوتا کہیں ہوں کیونکہ میرا نیا وان ٹو فائیو ہے یہاں پرانا وان ٹو فائیو ہے آپ ویل کیوں کھول دیتے ہیں اب ہم اسی وان ٹو فائیو کا ویل کھولتے ہیں جس کا کوئی نقصان ہو یا کوئی اس میں کوئی فالڈ مغیرہ ہو تو اس پہ آپ نہ مطلب کے اتراز کیا کریں بھائی جان ہمیں نقص نظر آتا ہے تو ہم لازمی کھولتے ہیں ہم کام سے جان نہیں چھوٹواتے ماشاءاللہ جو کام کروا کے گئے ہیں آپ جو دیکھ سکتے ہیں جو کام کروا کے گئے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ فران بھائی میں کس طرح کا کام کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتے ہیں اچھے سے اچھا کام کر کے دوں تو یہ چھوٹے سے میسیج دیں میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا دوں شگردوں پہ بھی اور جو کہ ویل وغیرہ نہیں کھولتے اس پہ بھی اس کے علاوہ پورا ہوتا ہم ٹائٹ کرتے ہیں پکایا جو جو کام میں ہم تسلی سے کرتے ہیں مزوری ہماری سٹیل پانسو روپیہ ہے بھائی جان وان کو فائیو کی ہے اور سیونٹی کی چار سو روپیہ ہے وان ٹو فائیو میں گررسیا ٹلوالے اگلے پچھلے ویل کے بریکشو ٹلوالے مزوری سٹیل پانسو ہی ہے سیونٹی میں چار سو روپیہ مزوری ہے گررسیا ٹلوالے اگلے پچھلے بیرنگ بریکشو ٹلوالے سٹیل مزوری ہماری صرف چار سو روپیہ ہے تو اگر آپ کام کروانا چاہتے ہیں میری اکاؤنٹ کی جو ویڈیو میں نے پینی کی ہوئی ہے وہ اڈریس پہ ہے اڈریس پہ دیکھے آپ آ سکتے ہیں میری شوک کی لوکیشن ہے شل امر باغ بگوان پرالہ ہو اور اس کے علاوہ نا اکثر چار سو روپیہ تیوننگ میں نے کہی ہے نا بھائی جو نہیں ہماری لیبر صرف چار سو روپیہ ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے جو ہے نا انکلوڈ ہوگی جس طرح کے فلٹر ہو گیا کوئی بریش ہو کوئی بیرنگ اس کے پیسے نا اکثر ہوتے ہیں مطلب کہ وہ الگ ہوتے ہیں ہماری لیبر جو ٹیوننگ ہے نا اسٹیل اس کا جو ہے نا ریڈ ہے چار سو سیونٹی کا پانچ سو بانٹو فائیو کا ابھی صبح بھائی آیا تھا وانٹو فائیو کا کام کروانے ان کا فلٹر خراب تھا اس کے علاوہ پچھلے ویل کے ڈرام بوش بریشو خراب تھے وہ بھائی جن کہہ رہے تھے آپ کو کہہ رہے تھے پانچ سو پہ سارا کام کر کے دیں گے تو بھائی اس طرح نہیں ہے ہماری صرف مزدوری لیبر صرف پانچ سو روپیہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کام کروانے گے اس کے مزدوری یاد نہیں ہوگی سٹیل فید سمار کے تو پیسے لگیں گے تو یہ چھوٹی سی مسٹر انڈرسٹینڈنگ تھی میں نے سوچا چلیں یہ ویڈیو کے تبسجس سے جو ہے نا دوستوں کے ساتھ شیئر کر لو تو آپ بھی اگل کے اگل کے ویڈیو کو لائے گا اور اپنے چیل کو لائے گا فالو کر دیں شکریہ